ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں یہ یہ جرم بھی کرتا ہوں چوری بھی کرتا ہوں میرے سے بدی بھی سرزد ہو جاتی ہے میں جھوٹ بھی بولتا ہوں اس نے کہا میں سب چھوڑ نہیں سکتا تو میرے حقہ نے فرمایا کہ تُو جھوٹ چھوڑ دے میرے سے وعدہ کر کے تُو نے جھوٹ نہیں بولنا اس نے کہا ٹھیک ہے اس چیز کا میں وعدہ کر لیتا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی چیزوں کی اجازت اللہ کے محبوب نے دے دی یہ حضور کی تربیت کا طریقہ تھا مربی کو پتا ہے کس طرح تربیت کرنے ایک صحیح باہر اس نے کہا حضور میں اسلام تو قبول کرتا ہوں لیکن نمازیں پانچ نہیں پڑ سکتا نمازیں دو پڑھو گا مستر امام محمد بن حمل میں روایت تو عقر قریب نے فرمایا ٹھیک ہے دو نمازوں پر اس کو بیعت کر لیا اس نے جب دو پڑھی اس نے کہا میں تو تحجت بھی پڑھوں گا دو نمازوں کا چسکا دو نمازوں کی لذت آئی تو اس نے کہا میں باقی تین کیوں چھوڑو تو یہ طریقہ تھا تو اس سے یہ حد لیا کہ تمہیں جھوٹ نہیں بولنا اب جب چوری کو جی چاہا ماحول پیدا ہوا تو سوچا کہ اللہ کے رسول نے اگر یہ پوچھ لیا کہ چوری کی تو حضور سے یہ تو عہد ہے جھوٹ نہیں بولنا تو پھر حضور کو بتانا پڑے گا کہ میں نے چوری کی ہے تو یہ تو حضور کے سامنے شرمندگی ہوگی چوری چھوڑ دی پھر کہا کہ جب بدی کو جی چاہا طبیعت میں غلبہ ہوا گناہ کا تو پھر سوچا کہ اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا تو جھوٹ تو بولنا نہیں تو پھر حضور کے سامنے شرمندگی ہوگی کیا بتاؤں گا حضور کو برائے بھی چھوڑ دی شرمندگی کسی کے سامنے نہ ہو یہ حیاء ہے جب حیاء کسی کا پیدا ہو جاتا ہے تو پھر عامال میں اعتدال پیدا ہو جاتا ہے عامال میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے اچھے اور صالح اخلاق نصیب ہو جاتے ہیں اس لیے ہمارا دین ہمیں حیاء کی تعلیم دیتا ہے بڑوں کا حیاء اس کی تعلیم دیتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجمع صحابہ تھا حضور تشریف فرماتے آقا کریم نے فرمایا کوئی ایسا درخت بھی ہے جو مسلمان جیسا ہو تو کہتے ہیں میرے ذہن میں خجور آئی میرے ذہن میں خجور کا درخت آیا کہ وہ خضا میں بھی نہیں مرجھاتا پھل بھی دیتا ہے لیکن میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر خاموش بیٹھیں حضرت عمر خاموش بیٹھیں انہیں نے کوئی جواب نہیں دیا ان کا حیاء کرتے ہوئے میں نے بھی جواب نہیں دیا بعد میں حضور نے فرمایا کہ خجور کا درخت ہے کہتے ہیں میرے دل میں بھی یہی تھا اور میں بولنا چاہتا تھا لیکن ان بڑوں کا حیاء کرتے ہوئے میں چھوٹی عمر کا تھا میں نہیں بولا یہ ہمیں بڑوں کا عدد بڑوں کی تعظیم بڑوں کی حیاء کا سبق دیا گیا ہے درس دیا گیا ہے یہ ہمیں سکھایا گیا یہ ہمیں بتایا گیا یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے حتیٰ یہ حیاء تو چھوٹوں سے بھی کیا جاتا ہے بہت سارے ایسے کام ہیں چھوٹے بچوں کے سامنے جائز بھی ہوں تو ہم نہیں کرتے کہ یہ بچوں کے سامنے کہنے کی بات نہیں ہے یہ بچوں کے سامنے کرنے کا کام نہیں ہے جائز امول بھی ماں باپ کے سامنے بڑھوں کے سامنے نہیں کیے جاتے تو یہ آداب میں سے ہے کسی کے سامنے جو ہے وہ اپنے ناک کو جھارنا یہ حیاء کے منافی ہے کسی کے سامنے زور زور سے کھانسنا اگر اس طرح کی ضرورت ہو تو آپ باہر اٹھ کے چلے جائیں یا اس آواز کو دبانے کی کوشش میں لگے رہیں اس طرح خروجی ری ہے بندہ مجبور ہو جائے تو الگ بات ہے ورنہ حیاء کا تقاضی یہ ہے کہ مجلس کے اندر موجودگی میں اس سے گریز کیا جائے حتیٰ کہ اس کی سمیل پھیلے اور دوستوں کو تکلیف پہنچے یہ بھی حیاء کے منافی ہے اللہ حکم تو یہ بار ذہن میں رکھیے گا کہ حیاء ہمارا دین ہے اور ہمیں حیاء اختیار کرنے کی تلقیم کی گئی ہے